ایسی ضرورت نہیں ہے تاجد کے لیے مشہور کیا وایا اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے نبیل اسلام نے ابودو ترمزی میں مجود ہے اور ترابی بھی کہتے ہیں ساقع صاحب بھی پڑی ہے آدھی راہ بھی پڑی ہے تو فجر کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے آپ یوروستو میں کیا goed تو عشاء کا وقت ختم ہونے سے لے کے فجر یعنی فجر کا تروے افتاب یعنی فجر کا وقت ختم ہونے اور عشاء کے وقت ختم ہونے کے درمیان تو بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے لوگ رمضان میں تو بچارے پھر ترابی پڑھ کے آتے ہیں تو آ کے سہری کر لیتے ہیں پھر وہ انتظار کرتے ہیں وہ تو سونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں میں نام نہیں لیتا پھر وہ نراز ہو جائیں گے کہ ہماری نیکی لوگوں پر ظاہر کر دی ہے ان بچاروں نے نئی نئی نماز شروع کیا تو فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتے تو ان کے فیننیشل رسورسز وہ مینیج کیے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو فجر پڑھ کے سوتے ہیں اس در سے کہیں فجر رہنا جائے اور پھر بارہ ساڑھے بارہ مجھے اٹھتے ہیں پھر زور کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر کوئی اپنی روٹین میں ایسے رکھنا چاہتا ہے کو کو جلدی سونے والی ظاہر ہے اب کسی کی کام ہی رات کی شفٹوں میں اور اس کے دن رات من چکے ہیں رات دن من چکے ہیں تو وہ اس کے پر وہ بطور نہیں لگتا لیکن یہ بات ہے رات کی نیند کی ایک اپنی اہمیت ہے اس سے تو کوئی انکاری نہیں کر سکتا تو کوئی ضروری نہیں ہے اب فجر کی نماز پوری رات جاگ کے بھی بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث ہے اب معیشہ کہتی ہیں نبیل اسلام عشاء کے بعد چار رکھتے پڑھتے ان کا طول نہ پوچھو ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اتنا لمبا قی کام ہوتا پھر چار پڑھتے حتیٰ کہ فجر کی ادھان شروع ہو جاتی نبیل اسلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے پوری رات بھی نوافل پڑھے ہیں البتہ روزانہ نبیل اسلام نے رات کو نوافل پڑھنے سے منع کی ہے کبھی کبھر پڑھنا یعنی وقتاً فقتاً پوری رات جا کے تو یہ افضل ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے جس نے احتساب اور ایمان کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا نمزان کی راتوں کا قیام کیا تو اللہ طرح اس کے بچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا فجر کے ساتھ سونے کا کوئی تعلق نہیں نا تحجد کے ساتھ ٹھیک ہوگی